سورہ ملک اس کی فضیرت میں متعادل روایات آتی ہیں جن میں سے صرف چند روایات صحیح حسن ہیں ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف تیس آیات ہیں یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے سنن الترمیزی سنن ابی داود ابن ماجہ ومسطن احمد دوسری روایت میں ہے قرآن میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والی کی طرف سے لرے گی حتیٰ کہ اس سے جنت میں داخل کروائے گی مجمع الزوائد سنن ترمیزی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورے الافلامیم السجدہ اور سورے ملک ضرور پڑھتے تھے ابواب فضائل قرآن ایک روایت میں شیخ البانی نے السحیحہ میں نقل کیا ہے کہ سورے ملک عذاب قبر سے رکنے والی ہے یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرتیہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات بیبلوكم بیبلوكم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتین ينقلب ایلیك البصر خاسئا ينقلب ایلیك البصر خاسئا وهو حسیب وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيح بِمَصَابِيح وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيمِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيمِ إذا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوِّ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِلَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ بَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٌ ترجمة نانسي قنقر موسیقی